بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زبیر حان عطمان زی یوٹیوب چینل میں خوش آمدید دہشت گردوں کا گروپ ہے ان کا کمانڈر ہے اس کے کمانڈر کا نام ہے عبد المالک یہ اپنے دہشت گرد ساتھیوں سمیت ڈی آئی خان سے پاکستانی طالبان میں شامل ہو چکا ہے تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی ان کو پاکستانی طالبان بولا جاتا ہے جو ان کا چیف ہے نور ولی محسود اس نے یہاں پر اس بندے کو اپنا چیفی مال لیا ہے اور یہاں پر یہ چھپنوہ گروپ ہے جو کہ پاکستانی طالبان میں دو ہزار بیس سے لے کر اب تک شامل ہو چکے اب یہاں پر یہ جو دہشت گردوں کا کمانڈر ہیں یہاں پر یہ جو دہشت گرد ہیں ان کا تلق ہے القائدہ سے اب یہاں پر یہ جو القائدہ کے دہشت گرد ہیں یہ پاکستانی طالبان میں شامل ہو چکے ہیں دیکھیں افغانستان میں افغان طالبان کی دوبارہ حکومت آنے کے بعد القائدہ کے دہشتگر یہاں پر کافی زیادہ طاقتور ہو چکے ہیں اب یہاں پر یہ افغان طالبان کو بھی خوش کرنے کے لیے پاکستانی طالبان کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں دیکھیں جو انڈیا ہے افغان طالبان جن کے افغانستان میں حکومت القائدہ کے ساتھ مل کر یہ پاکستان کو لگتا ٹارگٹ کر رہے ہیں پاکستان کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو پاکستان کا صوب ہے کے پی کے کم اس کا قبائلی زلح ساؤتھ وزیرستان کا یہاں پر جو پاکستان میں اسلامی سیاسی پارٹی ہے جے یو آئی ایف کی جو اس کا سینئر لیڈر ہے اس کو نشانہ بنایا گیا ہے یہاں پر اس کی حالت کافی زیادہ نازک بتائی جا رہی ہے دائش کے دہتگرد لگتار ان کو پاکستان میں ٹارگٹ کر رہے ہیں ابھی تک پتہ ہے نہیں کس نے ٹارگٹ کیا لیکن زیادہ چانس بنتا ہے جو دائش کے دہتگرد ہیں انہوں نے یہاں پر ان کو ہٹ کیا ہے جو پاکستان کا صوب ہے بلوچستان کا یہاں پر پہلے میں آپ کو انفارمیشن دے چکا ہوں جو پاکستانی طالبان ہے یہاں پر یہ اپنے جو سینٹرز ہیں ان کو قائم کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن پاکستانی فورسز نے انٹیلیجیس کے دارے نے ان کو نقام کر دی ہے ابھی تک جو انفارمیشن ہے کافی زیادہ پاکستانی طالبان کے دہتگردوں کو پاکستانی فورسز نے دبوچ لیا ہے ان میں ان کا سب سے بڑا ایک اہم کمانڈر بھی شامل ہے لیکن اس بارے میں پاکستانی فورسز نے زیادہ انفارمیشن دی ہے نہیں پاکستانی طالبان کا ٹی ٹی پی کے دہتگرد ہے پشاور میں یہاں پر اس کا ہاتمہ ہو چکا ہے دیکھیں یہاں پر اس نے جو پولیس کے اوفیسرز ہیں ان کو نشانہ بنے ہے پشاور میں تین دہتگردی کے حملے کر کے اس کا یہاں پر ہاتمہ ہو چکا ہے جیسے کہ لاہور میں جو پاکستانی طالبان کے دہتگرد تھا ٹارگٹ کلر تھا جیسے اس کا ہاتمہ ہوا تھا اسی طریقے سے یہاں پر اس کا ہاتمہ ہو چکا ہے باقی آپ خود سمجھ دار ہیں کیسے اس کو یہاں پر ہاتم کیا گیا ہے افغانستان فریڈم فرنٹ کا گروپ ہے اے ایف ایف کہ انہوں نے افغانستان میں کابل سٹی میں افغان طالبان کی چیک پوائنٹ کو نشانہ بنائے ہیں اس کے نتیجے میں ایک افغان طالبان مارا جا چکا ہے ایک یہاں پر زخمی بھی ہو چکا ہے ایک فوٹیج آپ کو نظر آ رہی ہے جو پاکستانی طالبان کا کمانڈر ہے گوھر وزیر اس کا نام ہے یہ موجود ہے نورت وزیرستان قبائلی زل ہے پاکستان کا اس کا بادر لگتا ہے افغانستان کے ساتھ پاکستان کے صوبہ کے پی کے کا یہاں پر یہ علاقہ موجود ہے اب یہاں پر جو پاکستانی طالبان کے کمانڈر ہے کافی زیادہ پاکستانی طالبان کے دہشتگرد اس کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں یہاں پر اس کے علاوہ جو لوکلز لوگ ہیں یہ بھی موجود ہیں چھوٹے بچے بھی موجود ہیں تین یہاں پر جو چوراں ان کو پکڑا گیا ہے اور یہاں پر اس بندے نے ان کو سزا بھی دی ہے اس نے یہاں پر یہ بات کی ہے یہاں پر نورت وزیرستان جو پاکستان کا یہاں پر زلہ موجود ہے افغانستان کے بارڈر پر کے بیگے میں یہاں پر کافی بڑے علاقے پر ان کا قبضہ موجود ہے اس نے یہاں پر اس کا دعویٰ بھی کر دیا دیکھیں ایک انچ علاقے پر ان کا قبضہ ہے نہیں اگر یہاں پر یہ جو فوٹیج آپ کو نظر آ رہی ہے اب کی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے یہ پاکستان میں موجود ہیں پاکستانی فورسز ان کو ختم کر دیں گے اگر یہاں پر یہ سچ میں پاکستان میں موجود ہیں کیونکہ کچھ کہہ نہیں سکتے یہ فوٹیج اب کیا یا پھر پرانی ہے کیونکہ پاکستانی طالبان کا جہاں پر بھی باتا چلتا ہے پاکستانی فورسز ان کا ختم کر دیتی ہیں برحال یہاں پر یہ اس فوٹیج میں ان کے دہشت گرد کافی زیادہ تعداد میں موجود ہیں جو انڈین اوکوپائیڈ جمہوین کشمیر کا علاقہ یہاں پر جو ٹینشن ہے کافی زیادہ ہو چکی ہے کشمیری کافی زیادہ گروپ سے ہیں اب جو کشمیری ٹائگرز کا یہاں پر گروپ موجود ہیں انہوں نے جو دودہ کا علاقہ یہاں پر حملہ کیا ہے چودہ یہاں پر انڈین فورسز کے جوان مارے جائے چکے ہیں جو زہمی ہیں ان کا بھی کافی زیادہ نمبر بنتا ہے اور پچھلے بطر گھنٹوں میں انہوں نے یہاں پر چار سے زیادہ حملے کر کے میں کشمیری ٹائگرز کی بات کر رہا ہوں اور بھی یہاں پر کافی زیادہ گروپ سے ہیں انہوں نے انڈین آرمی کو انڈین فورسز کو یہاں پر کامیابی سے نشانہ بنائے ہے اور انڈیا کو یہاں پر کافی زیادہ نقصان پہنچ چکے خاص کر کے جو انڈین آکوپیڈ جمعوی اور کشمیر کے علاقے یہاں پر ٹینشن کافی زیادہ ہو چکی ہے ایک دو یہاں پر جو کشمیری ٹائگرز کے ممبرز ہیں ان کو بھی انڈین فورسز نے مارا ہے مارنے کے بعد ان کے پاؤں سے یہاں پر پکڑ کر انہوں نے باندھا ہے ان کی لاشوں کو گسیٹا ہے دیکھیں اس سے انڈیا کو کوئی بھی فائدہ ملنے والا ہے نہیں الٹا یہاں پر جو کشمیری ہیں انڈیا سے نفرت کریں گے اور انڈین آرمی کو ایسی حرکت کرنے کی ضرورت تھی نہیں کیونکہ مرنے کے بعد لاش صاحب جو بھی کر دیں اس کو کوئی بھی فرق پڑتا ہے نہیں اب یہاں پر انڈین فورسز نے جو حرکت کی اس وجہ سے جو انڈین آکوپیڈ جمعوی اور کشمیر کے علاقے ہے یہاں پر ٹینشن بھی کافی زیادہ ہو چکی ہے اور جو انڈین فورسز کے اڈے ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے حالات یہاں پر کافی زیادہ کشیدہ ہیں اپنے حیر رکھئے گا اپنے ہیوٹیوب چینل کا بھی اللہ حافظ